جڑا وڑا مجمع ہے جتنا بڑا ما شاء اللہ اجتماع ہے اوڑی وڑی آواز نہیں آئی جڑا بندہ چند ہے اللہ نامہ امال جتی نیکیان دا اضافہ کر دیں محبت انعال جواب دے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایکو بند کر دے ہو بیس فل بند کر کے ٹرابل فل کھول دے ہو تاکہ نوازی سمجھائے ٹرابل کھولو ذرا کھول اور آواز کھولو تھوڑی ہونے ذرا کھولو آواز جو بیس سے کھول جاندی یہ ایکو کھول دی سمجھ ہی کو نہیں ہوندی آواز کھولو تھوڑی جو اور ذرا الحمدللہ وحدا بہت ٹھیک ہے بہت الہمدللہ عبیرہ تکبیرہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید دم مجید اما بعد فاعوز باللہ السمیل الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِللہِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا يَشَا یَحْبُ لِمَنْ يَشَاہُ اِنَاسًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاہُ الزُّكُور حضرات حواظ تھوڑی کھولو گلے نو پہ رہا سپیکر ہر قسم دی حمد و صنع طریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص بے شمار لا تعداد ردو سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبا جناب محمد الرسول اللہ جنو جنو واقعی سچا میری آقانہ پیارے درودی چھل آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامیت انتہائی مختصر حمد و صنع اور درودی سلام دے بات آجدہ اے پروغرام عظیم الشان فقید المثال طریق ساج جس دے اندر الحمدللہ میں اور تسی اللہ دی توفیق دینال جمع ہوئے ہیں میرے تو قبل نمازِ مغرب توباد شیرِ ربانی حضرت مولانا کاری محمد حنیف ربانی صاحب مبلغِ اسلام حضرت مولانا احتشامل اکبو فال صاحب کاری القرآن مقر انقلاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف راشد صاحب اور برخوردار حافظ محمد حنزلہ محمدی صاحب انشاءاللہ میرے بعد کاری القرآن شاہ ترنم برفین آلو مٹھی آواز دلاتِ اثر کرنوالا انداز میری جند میری جان میرے پائی جان حضرت مولانا کاری محمد یاسین بلوئی صاحب انشاءاللہ جنادِ بارے میں اکثر کہیں نہ ہونا اچھا ذین اچھی سوچ یاسین بلوچ یاسین بلوچ کیوں جی توجہ ہے میرے علکے نہیں اے توجہ ماشاءاللہ ہاتھ کڑے کرو ہاں ماشاءاللہ جناد یہ توجہ بالکل کوئی نہیں صاحب لالو اپنی وفات ہے الحمدللہ اسٹیٹیں تُسی دیکھ رہے ہو مجاہدِ اسلام جناب ڈاکٹر محمد صدیق صاحب حضرتِ جنابِ سید زاہد عزیز صاحب استادِ علماء حضرت مولانا کاری امان اللہ محمدی صاحب اور مجاہدِ انتق حضرت مولانا حافظ ظلفکار احمد ساجہ صاحب اور جناب حضرت مولانا شیخ محمد اسامہ صاحب دیگر علماء کرام الحمدللہ تشریف فرمانے روٹی باچہ باچہ خوانے کے بترہ حضرات دو چیزہ نے بنیادی طور ہوتے پہلی چیز ہے عقیدہ توحید عقیدہ توحید اتنی بڑی نعمتیں جے سو بندے نے عقیدہ توحید دینال پیار پالے اگر اور انگدہ کالا ہوئے حبشو نسل ہوئے خاندانی غلام ہوئے چالدہ زمین اتے ہوئے تیرا بجتیاں دا کڑاک اپنی جننج بچا دین دینے جاگو ذرا تھوڑا جا بولو نا کہو سبحان اللہ ذرا اکسانو عمران خان نے بڑا پریشان کیتا ہے کہ تو ہاں بڑا پریشان کیتا ہے بولیا کرو ذرا تاکہ ادھی آواز تو اڈھی آوے ادھی تقریر میں کرنی ہے ادھی توسا کرنی ہے عقیدہ توحید اگر نہیں ابو لاب نبی پاگدہ چاچا لگدہ رنگ دا گورا چٹے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ناؤں ہوندی بجاتو فرمایا تبت یدا ابی لہ بم وطب ما اغن انہمالہو وما کا سب سیاس لا نارا جہنم دا بالن بنا دیتا ہے اگر عقیدہ توحید نو سینے لایا تیرہ ابن ابو بکر نو صدیق بنا دیتا ہے اور دوسری بات ہے بیٹیاں اور بیٹے دینا اے میرے اللہ دا کام میں لو آج ہے میری گلدہ خلاصا بیٹیاں بیٹے کون دن دا جدا اللہ تے ایمان ہے اوہ بولے جدا اللہ تے ایمان نہیں اوہ چپ روے بیمار نو چھٹیئے گونگے تے جڑا اللہ دا کھاندہ ہے اوہ دا پاندہ ہے اوہ دی زمین تے ریندہ ہے نیم تا وان سوانیاں کھاندہ ہے اوہ میرے اللہ بولے تو میں دعا کرنا یا اللہ جڑا تیری قدرت ہے بولے تیرے واسطے اللہ یہ تو مسجد جو جان تو پہلا ہو دی سندگی دے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کردے ہوئے ہیں تے جڑا اللہ تیری خاطر نہ بولے پھر میں ہی کہلے کھاناں گا پھر ساری عمر ہوں جی نہ بولے انجھلوں نے اپنے زبان دیتی ہو بولو بیٹیاں بیٹے کون دیندہ اللہ دیندہ لیکن مرضی رابدی ہے نا دے وے تے نبیاں نو نا دے وے جے دے کے تے نبیاں کو لو واپس لے لے وے تے جے دین تے آوے اٹیشن دے جے چوگیاں پا کے بیٹے ہیں اللہ مردیاں تے کڑیاں دیا لینہ لہا دیندہ ہے ایک بندہ عالم چوک موچی دے کولوں جتی پالشکلان واسطے کھڑا ہویا ساٹھ ستر لکھ دی گھڑی دیو تیو بیٹھا وہ موچی دے تین بچے ایک بیٹی دو بیٹے سکول دے بستے پائے نہیں او دے کول آگے کھڑے ہو گئے ابو جی سانو چھوٹی ہو گئی او گڑی اللہ بچ دے موچی انہوں تیرے کنے بچے نے کہا لگا جی تین اے نے تین کارنے رہا ابنے چھے بچے دی تین او دی اکھا چانسو آگے رہن لگ پہ آ او موچی کہنے لگا خیر کہنے لگا اللہ دی مرضی ہے میرے کل چار کوٹیاں نے پانچ ساتھ گڑیاں نے کار خانے نے تیرے آپ نے منو ایک بھی تی پتر نہیں دیتا تو سڑک دے بے کے جتیاں گھنڈ رہے ہیں تین او راب نے تیاں بھی دیتی تیاں نے پتر بھی دیتی تینے اے میرے مالک دی تقسیم ہے حضرت زکریہ پہنبر علیہ السلام اے نا دے کول نو سالہ اے نا دی پانچی ہے سالی دی بیٹی انہوں باندے کمرے جی چھاڑے کے گیا تے جدو آکے بوا کھول دے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مریم دے کے پھالے کوئی چیز پہی ہوں دی اسے ایک دن باہر چلے گئے لیٹ آئے رات پہ گئی ہے تے آکے پریشان ہیں پتہ نہیں مریم کے رفع ہوتا ہے اوہ پوکھ دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو کانا میں دینا پانی میں دینا اے جا دروازہ کھول لیا تے ویکیا مریم دیکھے اوہ پھالے پہنے جیڑے زندگی جی کہتی کھا دے بھی نہیں تے زندگی جی ویکے بھی نہیں سوال اللہ نہ کہ آج کوئی لوگ نہیں کرتنے ربوں نہ نہ کہ وہ رہن دیوں کہ تے تو اڑا دیل نہیں کرتا کہ جنہ جی کھجوران دا بھوٹا لاغے نہ جائے پھالے پہنے پریشان تھے پہلو ہی بڑے سانے کہ جدو ہونا کوئی نے کوئی مریم شیعہ کھاندی ہوں دی یہ مطالعے مار کے جانا تے آج اکھاں چانسو آگے مریم میرا عبدہ نبی ہیں اے تینوں کو غیرت نہیں پھالے دے جائیں دا میری کھدے پگڑی نو داغ نہ لہ دے بھی جنہیں غیرت مان دون دینے نا پوچھ دینے اولاد رو بغیرت نہیں پوچھ دا غیرت مان دے پوچھ دا کھا لوجہ کیوں ہے تے حضرت سکریہ پتا کی اندھے نے کالا یا مریمو اللہ لکے ہازا مریم ہے اے پھل کی تو آئے نے تے امہ جی نے اینی آکے آتوزی اللہ دے نبیو تو اڈی تو فیل تو اڈاس صدقہ جاری ہے بھلک فرمان دیانے کالا تو ہوا مر اندی اللہ کنے دیتے ہیں جنہوں نے اپنے زبان دیتی ہے بھائی اسلام صندوق صاحب شاہ صاحب بولیے ذرا اے پھلک کنے دیتے ہیں اللہ نے دیتے ہیں اندر داخل ہو کے نا کنڈی مار لئی تے کدھی سچے بیندے نے کدھی کھبے بیندے نے کدھی اہدر بیندے نے تے اکا دے اندر انسو جاری نے تے بی بی مریم آن دیانے کھالو جی کی پے بیندے ہو کہا لگے دروازہ باندے چاپی میرے کولے تالہ میں ہتھی لایا اے تینوں پھالوں نے کی میں پوچھا دی تینے تے اممہ جی فرما دیانے کھالو جی جی میں اللہ باندے پتھر دے اندر کیڑے نو دے سکتے ہیں اپنی مریم نو کیوں نہیں دے سکتا اندے نے رستے اندر آن لئی کوئی نہیں تے پھالے کتے دی تینے تے اممہ جی دا جواب اللہ نو انہ پہ سمدہ ہے اللہ نے قرآن بنا کے آمین آن دے لال دے سینے تے نازل کر دی تے آن دیانے ان اللہ یار سکمیں اشاہ بے غیر حساب تالو جی اے اللہ جی دے دے تے بے حساب دے جلاب زکریہ پہ ہم در بار نکلے نے کس سلا اللہ کاریس کازی سلا اللہ پانی بتیم نے تفسیر مزی مزری دے اندر اے بات نکل کیتی ہے نا جلاب زکریہ پہ ہم در بار آجم دے نے آکے وضو کر کے مسلح ڈالیم دے نے تے اکھا دے اندر انسو جاری نے قدی رات نوٹ کے دو انسو بہایا کر قدی رب دے کے اٹھیا کرنا قدی رب دے سم نے آ جایا کرنا جاگو بندیا جاگو بیلا سرگیدہ اوٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرزیدہ جاگو بندیا جاگو بیلا سرگیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرزیدہ اوزو کر کے آن کھلو جا مسلح تے کر پروسہ کر لے اللہ تے کیوں ایک ہوئی سی طریقہ ایک ہوئی سی طریقہ پاک محمد عربیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرزیدہ اللہ فرماندے ذکریہ پہ غمبر نا اینجبار نکلے مسلح و شالے اللہ اکبر ہاتھ بن لینے تے رب دے سم نے نماز پڑھ رہنے آپ زلفکار صاحب گالو سننوا لیجے ہاتھ بنے تے آسمان والوے کے اندینے میری عمر ایک سو وی سال ہو گئی ہے میں پتر بھی مانگنا تی بھی مانگنا نبی بھی منو بھلایا ہی اوہ جڑی اندر اوہ نبی بھی نہیں اللہ تیری بم دی ہے منو تی پتر نہیں ہوں دیتا اوہ در بند کمرے دے اندر پھال دے رہے ہیں اللہ فرماندے نے جبریل جی جی رب جلیل فرمایا جا میرا یار آج رو پہ اے دیا کانچوں نکلن والے انسوانے میرا عرش حلا دیتا ہے جا جا کے انہوں کہہ دے اللہ لے تینوں پتر بھی دینا ہے اللہ نے اس پتر دا نام یاہیا رکھ دیتا ہے اللہ پتر بھی دین کے نام یاہیا رکھ دیتا ہے گال سنے آجے مسل کے علی حدیثے ہوئے اے اوہ مسل کے جدی خاتر ساڑے علماء لے خنجر خا دے لے اپنے پتران دیاں کروانیاں دیتیاں نے مباندے تماکیاں دے ہم در اپنے جسم دے ٹکرے کروائے لے حضرت زکریہ پیغمدر نوز مبارک ملیے دے چا دو مبارک ادھر میں کیا جے خوشکبری ملیے دے جلاب زکریہ علیہ السلام فرمان دینے اللہ میں تے اونجی کیاں ادھر میرے والوے کو میں تے اونجی کیاں اللہ یہ تو اعلان کر دیتا ہے اللہ فرمان دینے زکریہ پیغمدر کی گالے اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ آیا آئین صاد ذکر رحمت رب کا عبدہو زکریہ دے اگل فاظ کی نے فرمایا ایز نادا ایز نادا ترجمہ علماء لو بچھو اہل علم لو بچھو ایز نادا مفسرین نے ترجمہ کیتا ہے ایز نادا ہولی ہولی گل سمجھو ہولی ہولی میں نو تی پتر نہیں ہوتیتا ادھر بے موس میں پھال پچھا رہے ہیں ایز نادا ایڈی ہولی کے آئے ہیں کہ تے لاکہ کوئی سنکے کہوے نا بڑے وارے پتر پہا مانگے نا ایدھر بے کتے نبی دا زین پتا کیے ایڈا ہولی بولا ای نادا نا سن لے وے میں تیریاں قدروتہ دو بادشاہ صدقے جاواں اور کہیں نادیا بادشاہ وا نبی دے کول بیٹھے ہیں انہیں تے سنیا کوئی نہیں تو اسمانہ تے بیٹھے نے سن لے یہ گالے ہے تو اسمانہ تے بیٹھے نے سن لے یہ ہے جلابِ ذکریہ فرمان دینے اللہ پتر دیں خوشکبری میں لگئی ہے آن دینے چوکان دینے اللہ میرے وال چٹے ہو گئے نے کمزور ہو گئے اگلی گال کیے تے جیڑی میری بیوی ہے اوہ دی کمر چوک گئی ہے اوہ تے سوٹی نل ٹور دیئے سوٹی دے سارے ٹور دیئے تے دوتی جی گالے وے جدو میں چاننا اوہ دو دوتی تا نہیں اوہ تے عمر بھی لنگ گئی ہے اسمانہ تے بازوں دینے وما تو شاہو نہ اللہ ایشا اللہ رب العالمین فرمایا میرے ذکریہ ایک ہوئی تے لوگ کا نوں سمجھانا ہے جو تسی چاندے ہو اوہ نہیں ہندہ اوہ ہندہ جو عرشہ والا رب چاہے جدو توں چاننا سا اوہ دو میں نہیں سا چاندہ انہ توں نہیں چاندہ تے میں چاننا میں تنوں پتر دینے جدہ نام یا یا رکیہ نبی بھی ہوئے گا میں نوں کتابی دیا گا ان میں سوال کر لگا جواب دیا جے جے ایمان تازہ ہو جے جواب دیا جے بولو گا پھر اللہ نے ایک سو ویس سال دی عمر چے پتر دیتا ہے کہ نہیں بولو یا رہا تے تو کبرہ دے کھے کھان جانے اور تُو کبرہ درباروں مزارہ دے کیوں اپنے ایمان دا بیڑا کرے کرنے ایتے ایک سو ویس سال دی عمر چے دیتا ہے تے کفیت کی ہے ایدھر آتے جھوٹی پڑی ہے ایدھر بیبے نے موڑا موڑے لائے ہے تے کفیت کی ہے امہ موڑا کدھا پڑی پھر نہیں آکا میرا انہوں نے کہا بیبی اپنی عمر ویہتے ہے کہ اللہ ویہتے امہ جی روکے ہیں دیا نے عمر وی چڑھو کہ اللہ وی چڑھو اس مالک دی قدرت ویہ کو اس مالک دی قدرت ویہ کو اے او اپنی مرضی والا وای ازدانی شہید اللہ تیری قبر تیر حمد فرمائے اے او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کر دا اکو اک اللہ باج شری کو اے سلطان امر دا گئیانو رب اتم نام دے وے بس بس کین زبانو گئیانو رب کج نام دے وے او خالی جہان جہانو جڑا اچھی بولو تیا پتر دین والا کون ہے تھوڑی جو آز آپ سب انہوں کھول دے وے یار میرے گلے انہوں پہن دے تھوڑی آواز کھول دے وے پیچھے ہوگا بولا آواز تھوڑی کھولو ذرا ہائی دروے کو ملکے بولو تیا پتر دین والا کون ہے اللہ اگری گال پتر بھی رب دن دے تے مل کے بولو تیاوی سارے نہیں بولے تیاوی رب دن دے پتر ہووے تے خوشیاں ملن دےو تی پیدا ہووے ستا دنان دی تے پانچ گولیاں مار دےو احمد نقیمی مسلمان ملن جکان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ نو پسند آ جائے اللہ او دے کار ویچ رحمت دا میپا دین دینے بارش برسا دین دینے جے اور اللہ نو پیار آوے اللہ او دے کار مہمان پہ ہی دین دینے اور اتے ایمان تازہ آیا حافظ محمد رفان محمدی ساوی آئے نے ایمان تازہ سبحان اللہ کیا جرے کل سنیا جے پہلی گالے اللہ نو پیارا لگے اللہ بارش برسا دین دینے اور اللہ نو پیار آئے اللہ مہمان پہ ہی دین دینے نبی پاک فرما دینے جے اور اللہ نو پیارا لگے اللہ انہوں بیٹی عطا کر دین دینے اللہ بیٹی دا باہ بنا دین دینے اللہ بیٹی دا باہ بنا دین دینے بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو گھل سنیا جے اللہ جے پیار بیٹی دا تا کر دین دینے اور میری آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دینے مل آلہ جہا ریا تائین جیسے بندے نو اللہ دو بیٹیاں دے اچھو بولو کینیا جنو اللہ دو بیٹیاں دے فرمایا جیڑا انہوں نے تربیت چنگی کرے دین دین محول دین مطابق تربیت کر دیا اور دین دین کے نکاح کر دیا آقا فرما دینے جی میں آدھو انگلہ جدہاں نہیں ہو سک دیا جی میں آدھو انگلہ کٹھیاں نے انج بیٹیاں نا پیار کرنوالا جنل دین در محمد دا گوانڈی ہوئے گا بیٹیاں نوے کے نفرت نا کریا کار انہ بیٹیاں نا پیار کریا کار بیٹیاں نا لے امام حسن بسری رحمت اللہ لے او تحجہ دین محول پڑھ رہے لے اللہ تینوں میں تحجہ دا اٹھنا تا سی فرما دے وے سننا ذرا بیٹیاں دا پیار زکر لگا جے دا سم تینوں بیٹی کنو بان دے لے اور ظالمہ تیرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے تم سون دے اٹھے پانچ فیار مارے لے اور بیٹی پیدا ہوئے رشتے دار ہم نے نہیں داستا بیٹی پیدا ہو جے سکے پر ہم نے نہیں داستا اللہ کے بیٹیاں کلو نفرت کرنا نبی دا کم نہیں نبی پاک دے سے حبہ دا کم نہیں اللہ فرما دے لے وعیزہ بشیرہ آہدہ ہم بیل انسا زلہ وجہو موسوطن واہوہ کذیم برمایا جد امکہ والیاں اوہ انکان مل کابلو لفیز موسوطن جڑے کھلی گمراہی جمدر نے جادو ایلان بیٹی دی خوش خبری دیتی جم دی ایتھے بیٹی دی پیدا شدہ غالم نہیں برمایا بیٹی دی خوش خبری پتا لگا بیٹی خوش خبری بن کے اندی مکہ والیاں دے چہرے سیاہ ہو جم دے مکہ والیاں دے چہرے بدل جم دے رنگ بدل جاندہ مکہ والیاں بیٹی پیدا ہوں دیتے زندہ درگور کر دے اوہ اگنا میرے آقا لی اسلام دے غلام حضرت امام حسن بزری رحمت اللہ لہ تحجد پڑھ رہے لے ایک بندے نے دروازہ کڑکایا آندے نے مندق کلباب کونے وہ چھیا دے کب اللہ بولیا دروازہ کھولو امام صاحب دروازہ کھول دے لے تے سامنے وے کیا ایک بندے نے چیرہ چھپایا تے اکھان جنہ نظر آ رہی آنے امام صاحب بوش دے نے کی گال لے کہا لگا جی میرے تے کرزہ بڑھا ہے میں تو اڑے کلو دعا کرانا یا دعا کرے ہو اللہ میرا کرزہ اتار دے ہوئے امام صاحب فرمام دے نے کینہ کرزہ اینا میرے تے کرزہ کہا لگے کہ گال دا سنا اچھا دی شادی ہوئی ہے جی ہوئی ہے اللہ نے اولاہ دیتی ہو آندہ جی چار تیا رب لے دیتی آنے امام حسن بسری رحمت اللہ لے دیا چیخہ نکل جان دیا نے رو کے کہا لگے ہو کملیا بد نصیبہ دعا دے خزانے تیرے کرنے تے کنڈیاں میریاں کھڑکا رہے ہوئے دعا دے خزانے تیرے کنڈیاں میریاں کھڑکا رہے ہیں جا جا کے مسلح وشال ہے وہ زکرہ چاہوں بیٹیاں لو تے بیٹیاں چاہوں دے مسوم ہاتھ جڑے لے آسمان والو اٹھا دے امام صاحب فرمان دے لے منو اللہ دی عزتی قسمیں تیریاں تیاں ہاتھ چکن گیا اور نہ دے ہاتھ باچو تھلے جان گے اللہ تیرے کرزیں اتارن دے خود بیٹیاں دی دعا دی وجہ تو اسباب پیدا کر دے وے گا جا جا کے تیاں کھلو دعا کر ہاں آج بیٹی پیدا ہو جائے تیر لوک دا پھر دیا چھپ دا پھر دیا پر انہوں پتہ ہی نہیں ہوئے اور پتر تے بیا کر آکے سیڑھتے ہو جان دینے کہ دی تیاںویں ماں پہ آدھی منجی چھڑی ہے کہ دی تیاںویں ماں پہ آدھو وکھریوں آئینے خدا دی قسمیں تیاں دا پیار میں آگلے دن نا دو کلپ فیس بوک تے بیٹھے میں پیدا اے قرآن و تارن والے دی کس سمجھے میں پورے کلپ نہیں بیٹھ سکیا میری یہاں تہیاں نکل گئی یہاں بیٹھے ایک باپ نا ایدھر پتر نو بٹھا ہے ایدھر تین نو بٹھا ہے شاہ جی ایدھر پتر تین بٹھا ہے تیو پرانے دور چیک گیم ہے یہ کھیڑنے ہونے سا جنہوں آندھے نے یسو پنجو یسو پنجو پتا جینا جنہوں یہ کھیڑنے ہونے سا یسو پنجو کھیڑنا کرنا تیو باپ پتر نو بٹھا کے تیرے نار یسو پنجو پیاں کھیڑتا ہے ایدھر بیگزارا باپ کین دا چڑی اٹھی کاؤڈا کر دیا کر دیا باپ آر گیا تو پتر دے گیا تو کیتے تو پتر نے بدلا لیا ماری ہاتھ دو تے چپیڑ باپ چو تین باری آگئی ہائے 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 باپ جو دو ہار گیا باپ نے ہاتھ گے کیتے اللہ دی قسمیں تینے چپیڑ نہیں ماری اگے واد کے تے باپ جے ہاتھ چم لگ پھین دی اگے لگ دی ہاتھ چم لگ پھین دی یار پھ بیٹی اندھا پھر آر وے گھلیا میں اگلے دیل ایک واقعہ پڑی آتے غور فرمانا ایک بندے نو اللہ نے چار پتر عطا کی تے ادھر بے کو کن نے چار ایک بیٹی عطا کی تی مرسیاں میرے رب دیاں پتر چار ہو گئے نے آخر تے بیٹی پیدا ہوں دی اے درو بیٹی پیدا ہوئی ہے او درو بیٹی دی ماں اگلے سفر تیروانا ہو جم دی ہے ماں فہو تو جم دی ہے تے باپ نے گل کہہ دیتی ہے چار پتر پیدا ہوئے نے اے نا دی ماں نو کشنی ہویا اے منحوس پیدا ہوئی ہے اے بد بخت پیدا ہوئی ہے اے بے نصیب پیدا ہوئی ہے ایسی دنیا تے بد نصیب آئی ہے میرا کار اچڑ گئے ہے بیٹی دیوا جاتوں میرا کار اچڑ گئے ہے تین یا چار دین گزر دے لیں کیا لگا اپنے بیٹیاں نو بلا کے مہمان چلے گہ لیں آجڑی باد نصیبے جنہیں تو اڈی ماں نو مارے ہے اتی رادہ ٹیمیں انہوں کسے شاپر جبا کے او چونگ دن لر بر والا پھٹا پی ہے جاؤ دیتے رکھ دیو انہوں کوئی لے جے گا ساڑھی جان چھوٹے جائے گی استاکر اللہ ناز اللہ اتی رادہ ٹیمیں بیٹی نو پھٹے تے چھڑ دائنے بیٹیاں والے ہو برے دردنوں سمجھے آجے او تیاں والے ہو میری گالوں سمجھے آجے میری گالتے ہوئی توجہ کرے گا جیڑا روز بیٹی دا متھا چمکے سمد ہے جیڑا بیٹی کو لن دو واوا لے کے دکانتے جاند ہے جا کے بیٹی نو پھر فالے پھٹے تے رکے ہے دین چڑیاں تے اگے جا کے ویند ہے بیٹی بیٹی یہ بیٹی جیڑی ہے اے جو پھٹے تے لیٹی ہے سفید رنگ دا لباسے کورت رے پایا ہے انہوں بڑا سونا فیٹے رے انہوں دو دو پھلا رہی ہے وے کے حران رہ گیا کم لے آ ریزک دیا ذمہ داریا اللہ نے اٹھا ہیا لے اگے گیا تے جا کے ویند ہے اچانک بی بی گیا بو جن دی ہے تے کہیں دیا اے اے ڈی بادل سیوے انہوں کو ہی نہیں لے کے گیا رشتے دارہ وے کے گلہ کرنے گئے بیٹی نو چکیا کار لے گیا ادی رہا تو انہوں پھر ہوتا ہی چھڑ گیا انہوں کو لے جائے فیر سوے رہ گیا بیٹی ہوتے بیٹے ہیے تے ندے نے جا کر دا رہا تے تیسرے دن چوکے بدا کیا دے لے آکے لگ دا ہے بادل سیب انہوں منو ہی سامنا پیانا ہے اے دا سیاپا منو ہی کرنا پیانا ہے حسامہ صاحب بیٹی وے کو مرضیہ رب دی وقت لنگ دا گیا پتر وی جوان ہو گئے اچھی بولو بیٹی وی سارے نہیں بولے بیٹی وی بیٹی وی جوان ہو گئی بیٹی گورنمنٹی ملازم لگی سکول پڑا ہاں لگا پہی ایک ویلین جایا اے چار بچے نے اے نا چوان دا با بیمار ہویا ہوسپیٹل داخل کروایا گیا گالے ذرا دل تے ہت رکے سوریا جے باو سرطال داخل ہے ٹیسٹ کروائے گے ربوٹہ کروائیا گیا تے پتر ڈاکٹر نے دسیا او چار بیٹے انہوں بھلایا کہ اگل سنو تو اڑے باپ دا گردہ ختم ہو گیا جے اے دی زندگی چام دے ہو گردہ دے لوو اے رسک والی گالجے پتہ نہیں بچے کے نام بچے گردہ دے دیو شاید کو زندگی دے دے نہ بدل جال مجاہ دے ہی سلام حضرت مولانا بزرگ عالم دین مولانا محمد رفیق فاری اللہ دے والی تشریف فرمالے پچھو با بیٹیاں لکنہ پیارے کہہ لگے گردہ چاہی دے ہیں کہہ لگے چار بائی اگر کوئی پائی گردہ دے دے ہوئے پتہ نہیں با بچے کے نام بچے ساڑھے چو پائی بھی ٹور جائے ڈاکٹر صاحب گردہ پا دے ہو پیسے دے دے نہ یا گردہ بھی تلاش کیتا گردہ بھی نہیں ملے یا گواوا دن گزر گے بیٹی دی تک خبر پہنچ جان دی سکولے کسے جا کے دسیا تیرے ابو نو گردے دی لوڑے گردہ نہیں پیا مل دا برخہ پان دی ہے ہسپیٹل پہنچ جان دی ہے ڈاکٹر صاحب کی گلے کہہ لگے میری بیٹی کہہ لگے تیرے ابو نو گردے دی لوڑے کہہ لگی ڈاکٹر صاحب آج تک میرے باپ نے کدھی میں نو ہی نہیں پوچھے آ میری یہ بیٹی ہے کوئی چیز چاہی دیا کہ نہیں کدھی میرے والا ہسکم نہیں وکے آ کدھی میں نو سننے نہیں لایا کدھی میرا متہ نہیں چومیا میری زندگی بھی بکار ہے میں اپنی زندگی کی کرنی ہے اینج کرو میں نو کمرے چلے جاؤ میرا گردہ کھڑ کے تیرے میرے بھون دے دے میرے بابے دی زندگی بچے جائے ڈاکٹر ہم نے دا گردہ کھڑ کے یہ دے باب نو پا دیتا گے مرید کے والے جو دو بیٹی دا گردہ دیتا ہے دو بابا بابیم نو ہوشہ جم دیے چارے پتر وی لینچ کھڑے نے تے بیٹی جناب بوتر لڈھے پلگی ہے تے چار پائی دے پائی جناب ہوشم دیتے پوچھے دے ڈاکٹر نو کی گال سمننو کی مسلا کیا لگے گال لے وے یہ تیرا گردہ ختم ہوگے ہے کیا لگا لگ دا کسے بیٹے نے گردہ دے دیتا ہے اللہ کیا باد نصیبہ تیرے کسے پتہ نے گردہ نے دیتا کیا لگا پھر گردہ کم نے دیتا ہے کیا لگا لگا لے باد نصیبہ جس تی والے کدھی خاص کم نیوں وے کے آ کدھی سیم نے نہیں اولایا جنوں باد نصیب سمائن ہے جن ماری سمائن ہے جنوں بیکار سمائن ہے اس بیٹی نے گردہ دے کے تیری سندھ کی بچا لئی ہے اٹھ کے ویم دے بیٹی چار پائی تھے تے بیٹی اٹھ کے ہم دیئے تے سینے لائن دے تے اندھا بیٹی ہے میں نوں آج پتہ لگیا کہ بیٹیاں زحمت نہیں برکہ اللہ دی رحمت بن کے آئی آنے آج تو باد مت نوں پالاگا کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ بیٹی نوں پالے گا جنہ دیمدر محمد اگوانڈی ہوئے گا تاہی تے کمن والا کھن دان لیا اندھا دو بیٹیاں پال لیا جسے نے انہوں پاک نبی فرما گیا سارے نہیں بولے آجے بھی آواز نہیں ہے اچھی بولو بیٹیاں والے ہو اچھی بولو محبت رحمت بارا پڑھنا جے ایمان تازہ سجاد چوکے کیا جے سبحان اللہ دو بیٹیاں پال لیا جسے نے انہوں پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پال لیا جسے نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا سات نصیب نبیدہ بڑے آلہ رتبے پا گیا اسلام تھی قبل ہندے رازی ہر پاسے کفر دھڑے رازی آیا مرشد تیرا میرا سی جیڑا کل جگنوں چمکا گیا دو بیٹیاں پال لیا جسے نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا سات نصیب نبیدہ بڑے آلہ رتبے پا گیا بیٹی رون دی تے کر لام دی سی آلہ رأی تکبیر جانے مستفا جانے صحابہ آلہ رأی تاپ Hidden آلہ رأی تیاں Pâli آلہ رأی ت VAN خفزا except draedے مستفا آلہ رأی تکبیر ماشاءاللہ استاد محترم حضرت کاری حافظت آر رحمان عمر صاحب ڈاکٹر عبدالقادر کوکر صاحب اور میں تو انہوں کے بھی کیا سی چنگا زین اچھی سوچ میری جند جان میرے ویر تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ نے عمر جب برکت فرمائے اچھی کہا دیو آمین اچھے سارے نہیں بولے یار اچھی کہا دو آمین انشاءاللہ حضرت کاری صاحب آگے نے انشاءاللہ بہار لگے گی کہو انشاءاللہ بولو اندرہ بولو اندرہ انشاءاللہ بہار للکار بھوے گی انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی خطیبہ نہ گل دستا ہے ہر پھول دی خشبو بولو ہر پھول دی خشبو وکری وکری ماشاءاللہ تے بلوئی صاحب دی خشبو ماشاءاللہ للکار بھوے گے ہائے ہائے ہو میرے بھائی ہو اچھی کہو سبان اللہ اچھے واز نہیں ہے اچھی کہو سبان اللہ للکار بھوے گی انشاءاللہ ہائے ہائے ہو میرے بھائی ہو نبی پاک بیٹیاں سیاہ بھی دوڑیا دوڑیا آیا سونے نبی جی ماشاءاللہ او میرے بھائی ہو اللہ نے کنہ شان دے چھڑی آئے اللہ نے میرے نبی رو کنی شان دے چھڑی او میرے نبی رو کنی شان دے چھڑی اے وَاِلَّا لَقَلْ عَجْرَا لَغَيْرَ مَمْدُولَ وَاِلَّا لَقَلْ عَلَا لَا اللہ کی مل عظیم او میرے بھائی ہو آئی ہائی اللہ نے سونے نبی دے بارے گران دے اندر کی کیا چھڑی آئے برمایا یا ایوہ اللہ بی او اللہ ارسل اللہ کا شاہدل وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا پھر کہا دیو اللہ پاکے ندی عمر برکت فرمائے میں امیل اس نماز پڑھ دیا بندے کہا لے کہ ایتا دو ضرور سنایا جے میں کہا انشاءاللہ ان کے رفیری سنو مانگا آئی از رمہ گل ہو اور مقصر کرا بیٹی آنال پیار کریا کرو بولو بیٹی آنال پیار کریا کرو بے سنیا جے ذرا دو بیٹیاں پال لیا جس نے ان پاکے نبی فرما گیا ہویا سات نصب نبیدہ بڑے آلہ رتبے پا گیا اور جیڑی گھر میں کر ریا سا بیٹی رون دی تے کر لان دی سی رو رو ہارے پان دی سی زندہ دفنائی جان دی سی زندہ دفنائی جان دی سی سونا رحمت بن کے آ گیا بیٹی آنال پیار کرو بیٹی آنال محبت کرو اور بے کو کڑا وڈا باد نصیبیا میاں لی دا کمینا بغیرات اور ظالم دیا بچیا تو تے نہیں سی تے نو تی چنگی لگ دی تے مسجد دا سپیکر کھول دا کہ منور اپنے تی دی دی تی ہے میں نہیں رکھنی ہزارہ لوکوانے تی ہیلے انتے ربوے تے پہنچانا سے تے نو رحمت نے فری دی تی ہو انہوں نے پوچھے جنا لکھا رپیان دی دعائی کھوا چڑی یہ تے کوئی ڈاکٹر نہیں چڑیا کوئی حکیم نہیں چڑیا رحمت نے تی ہی بھی نہیں دی تی پتر بھی نہیں دی تی تے نو رحمت نے چانور کی تی ہی دی تی یہ اور آپ تے کمینہ پھڑیا گیا ہے اس تو وڈی صدمے دی گالے وہ بچی دی ماں بھی پر سونی فوت ہو گئی ہے صدمے دی وہ جاتو پتا جہاں ماں پہ آنے کھولو تی ہی آنے صدمے نہیں رکھے جان دے انہوں پوچھے جوانی دے اندر جیڑا منجید تڑف رہا رو رہے ہیں انہوں پوچھے کی آنے دے کہنا مولوی جی دعا کرو یا میں مر جا یا میری تی ہی مر جاوے یہ جیڑے بیٹی آنے دے دکھنے اللہ رسول اللہ کن نے لوکاں دوکھ دی تی نے نبی باغ نے دعاوائی کی تھی آنے کسے نو بد دعا نہیں دی تی تی جو ابو لاب دے پتر دی گال لائی رہ تی دی تی اللہ رسول اللہ آتے چوکے فرمایا یا اللہ کو جنگل دے درندیا چو اے دے دیکھ درندہ مرتخب کار دے بیٹی آنے دے دوکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کھولو بھی برداشنی ہوئے تی نالے بے کھولا جیڑا پتر دیندہ اچھی بولوتی ہی بھی ہوئی اللہ دیندہ بے کھولا قرآن اللہ فرماں دینے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا اللہ فرماں دینے لِللہ ملک السماواتی والعرض یا خلق ما یا شاہ یاہ بولے میں یا شاہو انعسن و یاہ بولے میں یا شاہو او یا زبی جہن زکر آلل و انعسا و یا جوال مئی شاہ و اکیمہ انہو علیم القدیر میں نے کتے یاد آئے اللہ دے ولی سید عبدالغنی شاہ صاحب کامو کیا لے اچھی کہا دیو نا رحمت اللہ علیہ سارے نہیں بولے اچھی کہا وہ رحمت اللہ علیہ خدا دی قسمیں آج بھی جڑے پرانے بابے نا جنانے حضرت سید صاحب سامنے بے کے سنے ہیں انہ دے سامنے سیدہ نا لالو نا تے کئی کئی دیر ہو نا دیا کانچو انصوری سوک دے میں پچھلے سال نا اکتوبر دا جمعہ پڑایا کہا موکی مرکزی محجد دے اندر شاہ صاحب دا نا لیا خدا دی قسمیں جمعہ تو بعد کنی دیر بابے میرے گالا کی رون دے رہا سید عبدالغنی شاہ رحمت ہنجا والی تقریر کرنے چلے گئے سید بارک اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ ولی کامل اُنہ بھلایا کہہ لگے شاہ جی تقریر دے اندر نا بات چا دعا ضرور کریا جے رحمت اللہ منو تیاں دی تیاں نے دعا کریا جے اللہ منو پتر دے دے تسی بھی سید اممی سیدہ تجیرے کار کھانا پکا سی نا او بھی نہ رہا سکیا ہنجا جی تین علی دعا کرو گے پیر جی میرے لئے بھی آتی چکلے آئے رحمت دے کے کہہ لگے تینوں کی چاہیدہ کہہ لگے انہوں اپنے تیاں دی تیاں نے انہوں پتر دی لوڑے منہوں اپنے پتر دی تینے دعا کریا جے اللہ کے تینے دے دے اور ایک ہے کہہ لوں اور سن لو پتر اللہ دی عطا کردہ نعمت جے پتر اللہ دی عطا کردہ تینے رب دی رحمت جے تینے نعمت ایک ایک دا حساب ہونا جے تینے رحمت آئی صاحب نہیں جے ہونا رحمت آئی صاحب نہیں جے ہونا قدی سوچیا کر رات نو آنا ہے کار بیوی اج گاگ بڑے تھوڑے نے پر جے پہنا پر یہ وجہ کیے وہ تیریاں تینے مسلطے تیرے واسے دعا کر رہی ہیں تو تینے کو نفرت کر رہے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے جمیمبر تے آئے اے در شاوری بے گئے تو اے در پترانہ بے گیا اے خوی قرآن دا مقام بڑھیا تے پھر سید قرآن پڑھنا تے کچھان سو آ جانے قرآن پڑھیا پھر کہو جیڑے قرآن پیار کر دے اچھی کہو سنیا شاہ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اندلے لیللہ ملک السماوات والعرض یا خلق ما یا شاہ یاہ بولے من یا شاہ اناسا و یاہ بولے من یا شاہ او الزکور او یو زوی جو ہم زکرانا و اناسا و یا جہالو میں یا شاہ او اکیم انہو علیم القدیر آیا مقدسہ پڑھی تے رو لگ پہ اندلے لیللہ ملک السماوات والعرض اے کائنا دیا بادشاوہ زمینہ سمالا چھ بادشایاں تیریانے تیرے تو علاوہ کوئی اختیار ہم نہیں رکھے دا اندلے لیللہ بولے من یا شاہ اناسا اللہ جنوچا میں تونتی ہم دے میں دے ترجمہ اینجی کر دیتا شاہ صاحب نے جدو گال سمنی تے رو پہنے او دی وجہ پتا جے سید عبدالغلی شاہ رحم نتو اللہ لے دی اپنی اولادی کوئی مٹی بھی نہیں پتر بھی کوئی مٹی راندے لے یہاں بولے من یا شاہ اناسا اللہ جنوچا تیم دے ترجمہ دگور کرنا اللہ جنوچا تیم دے میں تیم دے میں دے شاہ صاحب نے تیم دے دے میں وہ یہاں بولے من یا شاہ اگر پتر دے میں تیم دے میں تیم دے دے میں آؤ یو زبے جو ہم زکرانل و اناسا جے تھی ہیں پتر ملا کے دے میں آجیڑے سامنے بیٹھے لے انا نو دے دے لائے دے لالی رو پہ تیم دے لے وہ یہاں بولے من یا شاہ اوہ اکیمہ نار دیلتیا میں تو عبدالغنینو کوش بھی نہیں دن دا اوہ دی وجہ انہو علیم القدیر تیریاں مرضیاں تُو علیمی ہے اللہ تُو قادر کریمی ہے پتہ لگاتی ہیں پتر دین والا اچھی بولو کونے اور ایک گالا ہور روڑ کو امانہ تسیاجے اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیڑی شاہ دیتی ہے بڑی بڑی مقالہ کرنا کہا نختری سمجھو کوئی پیڑی شاہ دیتی ہے جیڑی بھی شاہ دیتی ہے آلہ دیتی ہے یار دیتے تھے خلیفے دیتے تھے جوائی دیتے تھے سورے دیتے تھے بیویاں دیتی ہیں تھے بولو مکہ دیتا تھے سارے نہیں بولے جنہیں جانا ہے مدینہ دیتا تھے سفر دیتا موجرے دیتے جتی ہے پیڑی شاہ ہوں دییاں اللہ کدھی میرے محمد نے چار تیہ دینی ہے سارا ہاں جی آمد اصلا لگا ہر امام احمد بن الحمبر رحمت اللہ انہاں دا کشگرہ سی یاکوب ساتھ ستویتی ہوئی نا وہ پریشان ہو گیا امام صاحب ادھے کار چلے گئے کہا لگے کیوں پریشان ہو گئے ہیں فجر زور اصر مگر پڑھ کے انہاں اللہ منہو نبیاں دا ساتھ دے اور جنہاں نبیاں دا ساتھ مانگنا ہے جاز رب پڑھ کے وے راب نے سارے نبیاں نو تیاں دیتی ہر نبی نو بیٹی راب نے عطا کی تی ہے جے بیٹی پیڑی شاہ ہن دی یار اللہ دی رسول نماز پڑھا تے سفر چون دیا جتی نو ماری جی کچھ چیز لگی ہے جبریل نے کیا سونیا جتی لا دے ہو اینی کو شاہ لگے تیرے اب اوہ نے برداشت کر دا جہ تیاں پیڑی شاہ ہون دی اللہ قدی محمد الچار تی یہاں نہ دیتے تیرے اب نے تیاں بھی دیتی تیرے بارے فرما دیتا سیدہ تو نساء اہل الجنہ جنہ دی ملکہ بنا دیتا فرمایا سونیا تیرے نماز سے چلتی نوجوان نہ دے سردار تیرے ابو بکر عمر بزرگان دے سردار سونیا تیری تی بی بی آن دی سردار اللہ میں فرمایا تو پوری کا انادہ سردار ہے اور آخری آخری گل کرا سنیا دے ذرا سنانا اٹھتے انشاءاللہ میں سنیا دے ذرا آخری گل جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے جن واقعہ نہ پیان لانتی جو بلدہ جیڑا سونے دا لا سن کے درود نہیں پڑ دا بولو میرے نا محبت نال بولے آجے سونے نبی دا سونا نام جی دے ویچ دو میمہ ہسی پڑی درود و سلام جی دے ویچ دو میمہ سل اللہ علیہ وسلم تو جو فرمالا جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا بیٹے نعمت نے اچھی بولو بیٹیاں اللہ دی سارے بولو بیٹیاں اللہ دی ہن جڑی ماخری گال کرنے لگا نا اگر تسی چاندے ہو اگر چاندے ہو ساڑی تیہانو عزت ملے پھر جڑیاں تیہان لے آن دے نا پتر بیا کے نوہ بنا کر لے آن دی یہاں جے انہانو باب بانکے تسی وہاں دے ہو جو بیجنا جے اگر کسے دی تیہانو لے آن دے پہلو تیبنا آن دے آن پھر میں نے مار تیرے ماں پہ انہیں دیتا کی ہے اور چولے جان دیئے دلدہ ٹکرا تیرے سینے لا دیتا ہے اور تو انہوں کو لوگ کی لیا نا آج کے دی تیہ دیزت کرو گے تیہ دی تیہ دیزت سوری آن دے جگان دے پیر عبد حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابا ایک کافلے نو جناب قیدی کر کے لے آئے ایدھر ویکھے آجے دس آبارہ منٹہ دے اندر انشاءاللہ گال میں مقادنی سنے آجے درہا آکے حضرت بلوئی صاحب دوں کو تغریر دا ٹیم دیتا جائے میرے آقا نے ویکیا کافلہ آ رہے ہیں ایسے کافلے دے اندر آقا نے ویکیا ایک وی پچی سال دی بیٹی بھی ہے جی دا سیر ننگ ہے آقا اگے ودے آگے ودے کے او چادر جی دا تذکرہ قرآن کرے یا ایوہ المزمل کم اللہ علیہ اللہ کلیلہ یا ایوہ المدسر او بیٹیا والے او آخری پیغام دے نوڑ کر کے لے آجاؤ آقا اگے ودے آقا نے چادر جا کے اس بیٹی دے سیر دے اتے دے دیتی سیابا کہنے کے سنوڑے پتا جا کی دیتی یہ یا اصلا پتا جا آقا فرمان دے کی ہویا سنوڑے تھے اب او ہاتم تائی کافر دیتی یہ دولہ سیر میرے نبی فرمان دے نے سیابا تی تی اندھی یہ پا ہمیں کافر دی ہوئے تا پا ہمیں مسلمان دی ہوئے تیا تیا ہی اندھیانے میرے آقا نے سیر کاج دیتا ہے سارے قیدی بٹھا دیتے گئے تے میرے آقا فرمان دے نے آجیڑی بیٹی ہے انہوں سکمرے ہی جگہ دے آجے جتے میں قرآن پڑھا میرے قرآن پڑھن دی آوازیں دے کنہ میں چپے جائے کیونکہ میرے آقا نے پتا سی میں یہ قرآن پڑھنے تے انہوں نے اپنے ایمان دی دولتنا مالا مالا کردے نا قرآن پڑھن کاری محمد یاسین بلوئی صاحب تُسیہ اندھو ایمان تازہ ہوگیا آفید ذلوکار ساجے صاحب ایمان تازہ ہوگیا آفید محمد نویڈار صاحب تُسیہ اندھو ایمان تازہ ہوگیا قرآن پڑھن تُسیہ اندھو ایمان تازہ ہوگیا حسامہ صاحب پڑھن آفید عثمان ربانی صاحب پڑھن حضرت رفیق فاری صاحب پڑھن ایمان تازہ ہوگیا تے جدو قرآن پڑھن والا آمیلان دا لالو بے سوالا اچھی کہا دیو سوالا نبی پاک نے ایک دیو نا شادی نماز تو بھاہد شاہ جی اہمیں کہا دیو مغرب تو بھاہد صاحب آج میں شاہ تو بھاہد انہوں دس سپارے سنانے قرآن دے صاحب آج انہوں چاہ چاہ گے ہے اللہ درسول قرآن سنانے کے آپ نے نماز پڑھائی تے نماز تو بھاہد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آغد اللہ سمد لَمِيَلِد وَلَمِيُولَد وَلَمِيَكُلَّهُ قُوَنْ عَاد سورہ خلاص بڑی کار چل گئے تاجد تیام آقائد سے ابا ہوتے بیٹھے ہیں اچھی کہا دیو اسی سلام اگروں پھر دا چوتی پھڑ گئے تو پہلو پہنچے ہونے نبی دے یار بیٹھے اسی ابا کہے نہیں سونے تو ہاں کہے دس سپارے سنانے فرمایا تو میں سنا دیتے ہیں سونے سورہ خلاص نہیں آئیے فرمایا ایک بری پڑھو اللہ دسہ پارے ہیں سواب دے دیتے ہیں ابے حضرہ بی پی نو جلاب کمرہ دیتا تے میرے آقا علیہ السلام نے قرآن پڑے آل بی پی نے سنیا روحی جان دیئے کمرے جندر میرے آقا تشریف لیا گئے اور پیٹیا والوں کھل سمجھے آجے اے بچی جڑی ہے لوک دی پھر دیئے ڈر دی پھر دیئے کدھی آو در جان دیئے کدھی ایدھر جان دیئے تے جگہ دے پیر نے فرمایا بیٹا ایدھر آجا جتے آگئی ہیں اے تے اسطان لوٹیاں نہیں جان دیاں بلکہ اسطان بچائیاں جان دیاں نے اسطان دا دفاع کیتا جان دیاں تو آمینان دے لال دی کیا دے اندر آگئی ہیں تے نوو تے تے او پیار ملے گا جڑا تاج فاطمہ نو پیار ملے گا اے ساتم تائی دی بیٹی نے نبی پاک دے کلو قرآن سنے ہیں آقا داخل آق سنے ہیں کلمہ پڑھ کے نبی دی مرید بانے جان دی ہے ویخ میرے نبی نے کافران دی بیٹی نال کی سلوک کیتا ہے ایدھر چوکا ہی تب سے اندر نے او بھی پیڑی ہے او بھی پیڑی ہے اے اپنے گرے بانچ مو پاکے سوج بابا جی وارشاہ نے کیا زینا پیڑا لبان ٹوریا تے لبانا کوئی جد ماری چاہتی اپنے اندر تو میرے تو وڑا برا نہ کوئی ہے لوکان جو ایب کرنا لوکان جو گلتیاں کر رہا ہے کہ اپنے گرے بانچ مو سوچیا کر تیرے پنے کی ہے تیرے اوقات کی ہے ہو سکتا رہا بنے تیرے نالو اچھا بنایا ہوئے جگہ کہنے ہو اپنے تو حقیق سمجھنے ہیں چھوٹا سمجھنے ہیں غریب سمجھنے ہیں پھر اپنے گرے بانچ مو پا لیا کر رہا ہے تینوں بھی رہا بنے اس سے ماں جو پیدا کیتا ہے انہوں بھی رہا بنے رسول اللہ دیکھو لے کہ بندے نے کلمہ پڑے ہیں مسلمان ہو گیا سوگہ درہ ساسی رہتے گنڈ مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا لوکانہ کلانا ہے تیرے کنوں آواز ماری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انخل سلمان نے کھانا کلانا حضرت سلمان فرمادے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ساریاں بیویاں امہ ہاتھ علموں میں نیندے کار گیا کہ کسے بیوی دے کاردوی چو کھانا نہیں لبا اللہ اکبر غور کرو ذرا تجھے اپنی آج فریجاں فیلو فروڈ بھی پہنے بوتلا بھی پہنے تین چار قسم دیا کھانے بھی کنے پہنے اے نبیان دا سردار ہے ایمان زین یا قادہ ہے جیڑا بھی آیا ہے او دو سونہ ہے جو دو سارا رب درائی دے دینا ہے تکبیر ہو یہاں مسلح دیکھ لو تے نے تکبیر ہو اندہ بعد سیابا نے پوچھا سونے خیار ہے فرمایا کہ ڈلی سونے نہیں پیزی میں کہو نا ہوئے نماز دی جب میں فوت ہو جاما او میں راب درائی دے کے آکے میں راب دی نماز پڑی راب درائی تو صرفی خرچ کر دی ہوگا نہیں بول دی نہیں اونٹے لے پہ گئے ہو نبی پاک نے فرمایا اللہ کیا مدنہ پوچھے گا میرے گوانڈی کتے نے کب ہو سبحان اللہ بننا جا راب در گوانڈی بولو راب در گوانڈی بننا جا سیابا کہنے گا یا رسول راب در گوانڈی کون فرمایا جڑے دنیا تیر راب در کار بنانگے کسی راب صدیقین دا ساتھ دے ہوگا کسی انو شہداد دا کسی انو نبیان دا کسی انو صالحین دا ایک ایسا گروہ جنانو اللہ اپنے گوانڈ ارہی دے پاوے دے تھلے جگہ دے ہوگا لینی جے پروگرام ٹیلامہ ٹھائی لگتا ہے بولو لینی جے حافظہ فرما رہے ہیں مدرسہ بان گیا ہے لینٹر پہ گیا پلستر کرنا ہے این جی سمجھ لو تجھے کے لئے یاد ہے جانا بیگم نے کو وہ چل چل تیار ہو چلیے وہ فٹا فٹ سادے کپڑے پا کے برخہ پا کے ٹورپا بے لائیوگے بولو مرے موں تے کوئی لالا ہے پتہ لگے تیری کوئی شکل بھی آئے کے نہیں کہ میں نے موں لائے گا ٹورپا ہی ہے انہوں نے مدرسہ بان گیا ہے اتے رنگروں کو تو ہی کرا دیو پلستر تس ہی کرا دیو تے جنرلہ جرابہ محالتو انہوں بنا دے بے گا کریم پورٹر تس ہی لائے دیو نا باقی تے کام آف سامنے کر رہے ہیں آنے نے پیہ پنجاز آر چاہی دے پنجاز توڑے سیمڑ دے چاہی دیں ارے اٹکی نہیں چاہی دیں ایک اٹرالی لاؤ جی صاحب تو پہلو کڑا بندہ اعلان کر دا لاؤ جی میں پانچ توڑے سیمڑ دے اللہ وہاں سے دیاں گا جنہیں پہلو ماشاءاللہ پا یسلم صاحب لاؤ جی پانچ توڑے ہو گئے نے ایک گالی یاد رکھو میرا لبیکھو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حضرت ابو بکر صدیق نور رضی اللہ تعالی ابو بکر ایک دو کام ایسا کیتا جہاں تے انہوں قیامت تک سواہ ملنا ہے اللہ دے رسول ہو کی فرمایا سب تو پہلا تو اٹھ کے کلمہ پڑے آئے جنہیں قیامت تک کلمہ پڑھنے گئے تے انہوں برابر دا سواہ ملدہ روے گا پھئی اسلام صاحب لائے گئے نے سب کا دے ہاں جی دجا اللہ دا والی کیڑا ہے جیڑا اعلان کرنے ہو جی پانچے توڑے دس توڑے میں اپنی امی ابو دی طرف ہو دے آنگا کہڑا اللہ دا ولی اللہ یاد رکھا جاتو نے کھڑا کرنا ہے جنہوں اللہ نے پسند کرنا ہے تے دینا دا بڑے دیتے جیڑا اپنے پیسے ہونا دے آجے جیڑے میرے اللہ نے تو ان دیتے نے نا او دے آجے کہڑا بندہ اعلان کرنے ہو جی ماشاءاللہ پانچے توڑے بھل ماشاءاللہ مولانا محمد فیق فارس صاحب ماشاءاللہ بزرگانہ کیوں آئے تو اٹھے بڑے پا ماشاءاللہ تو اٹھے بڑے پا یہ اندہ میں شوری پڑی ہے یہ دیکھ کر لی پجاب پجاب دے دیں ماشاءاللہ پائی محمد جویس صاحب لاؤ جی پندرہ توڑے ہو گئے نے تے پنجالہ چوتھا اللہ دا ولی کڑا اعلان کرے لاؤ جی پانچے توڑے میں اپنی امی طرف ہو دیانگا ہاتھ کڑا کروں کہڑا اللہ دا ولی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنے جی کین آئے اقبال پائی محمد گل فاملو جی بھی ہو گئے نے تے پجابا انکیڑا اللہ دا ولی کنیا نمازہ پڑھنے ہیں روز بچے ہی بولے نے تو یہاں تو یہ سچے ہوتی نا پڑھ دے تاں ہی بول دے بولو اجی کنیا پڑھنی ہے چاہیے دیا نے بولو فرض کنیا نے تجربہ بندہ اجیرہ ایمان پانچ نمازہ فرض نے وہ پجابا پندہ کیڑا اعلان کرے لو جی انشاءاللہ پانچ توڑے میاں کا لانگا لو جی ماشاءاللہ کنے دس کنے آجی پائی دا دس پائی ساجل ماشاءاللہ یہ سیرو کنجے ہو گئے نے کیوں گیا چڑھے یار کھویا کرو میرے پائی ساجل دور پتہ لگ دے مسلم لیگ نون دے نے ماشاءاللہ لو جی تری توڑے ہو گئے نے تری توڑے ہو گئے نے تے پچھے راگے نے اٹھو چار بندے فڑا پڑ کرو جلدی ماشاءاللہ توہ پجابا وی دے لیں توڑی جان چھوٹ رہی ہیں بلو جی صاحب ناللہ ہاں جی اور کڑا بندہ اعلان کرے لو جی پہنچ پنجانہ اعلان کرو اللہ ذریعہ دعاوہ سے کہ پانچ توڑے میں دے آنگا اور کڑا بندہ باہر ہوا تکڑا کرلو اعلان کرے لو جی پانچ توڑے میں دے آنگا انشاءاللہ ہاں جی لوگا ہوا دے وہاں سے دعا کرنا کہا یا اللہ جی انہوں ہاتھ کرنا کرے اللہ جو انہوں راست ہوتی مدینہ علیہ دیدار کر آدھے میں انہوں بیکھو ماشاءاللہ پانچ توڑے ہیں وہاں سے پائیز آجل نے پانچ میرے نہور اچھا جی اوہ بیکھو پائی نے کہا جی سارے یہ ہوگئے اچھا اللہ جی پجاہ ہوگئے نے انہیں تو سورے ادھر علی کی نے دے رہی ہیں کہ کھالی سی مڑ مل دیئے لو پائیز آجل صاحب نے کہا جی رید میں رہے لو ان پر چھے رہا گئی ہے مزدوری تے نبی پاغدہ فرمان ہے مزدوری پسینہ خوشک بولو تو آنتے آئی نہیں نا ہاں جی گال سنو میری میں تو انہوں کو چھوٹی جی نا گال سنو آنے لگا میں لاؤر کاریا سوربانی صاحب جی مسجد جمعہ پڑا رہا سا میں ہوتے کہا جن نے راب کلوں ایک لکھ رپیہ لینہ ہے نا وہ ایک زار رپیہ دے وے لوگ اٹھو پے زار زار لینہ کے مجھے زار دیتے ہیں لکھ لپے اچھا ایمان نا دسو جی راب دے راج دیئے نیئے چنگی ہوئے راب دے دیا کے نہیں سارے بولو دے دیا کے نہیں ایک بندہ نا بارو اندر آیا پوٹے پرانے کپڑے پائے تے منوان دہا جی میں اللہ ٹوماتر وے چندے آسا تو ہی جمعہ پڑا رہے سو میں آواز سونکے آگیا ہوا بار تو میں نو سو پچاسی رویہ وٹے نے اے میری گالک کئی مولوی صلاح کے چندے گھٹے کر رہے ہیں اللہ دے فضل و کرم نال نو سو پچاسی رویہ وٹے نے اگر میں نو سو پچاسی رویہ دے دیا اللہ منو لکھ دے وے گا میں کہا میرے مالک دے خزانے چھ کمی کوئی نہیں بولو اللہ دے خزانے چھ کمی کوئی نہیں انہیں نو سو پچاسی دے دیتے ہیں میں نے پتا کیا اندر اندر منو لکھ نہیں چاہیے تھا پس یہ دعا کرو اللہ منو عمرت بلا علاوے ہاں ہے ہر نیت دیکھو کنے پہ دیتے ہیں بولو بولو اے اوچھی بولو کنے ہیں تجانہ کتے ہوں انہیں جب پتوں کی نہیں جا سکتا مکہ احمدنگ نے کہیں دے دعا کرو دعا ہو گئی کوئی کبولیا دیا کڑیاں بھی ہوں دیا نے چھبی دسمبردہ جمعہ سی دوزہ اٹھارہ جنوری نو میں عمرے تھے چلا گیا آخری جمعہ بیت اللہ دی تیسری چھاتے میں تیسری منزل دے بیت اللہ دن در با گیا اتھے تیسری منزل دے بیٹھا دعا شوہ کار رہا سا اوہ ٹوماٹرہ آگے میرے کول بیا گیا کول بیا گیا میرا ویک کی جائے میں آنا پشانے آ سالو تو بڑے بندے ملے آدم پشانے آ نہیں محمدی صاحب نہیں پشانے آ میں کہا نہیں اوہ ٹوماٹرہ آلا میں کہا کڑا ٹوماٹرہ آلا اوہ چونگی عمر سا تو جامعہ مدنی آج اوہ مہ گا تیرا پلا جب میرے پیچھے ہی آگیا ہے کہ اندر اپنے اگلے دنی دعا کبول کر لے ہفتے آلے دن اللہ دی قسم میں رابطے کارج بیٹھا میں کہا اوکی میں کہیں دا میں نو سو پچاسی دیکھے رات نو میری کبول بسلا بارگاہ میں رائیونٹ چلا گیا اوہ اڈا پلاڑ تو سڑک ہون دی رائیونٹ نو اینجا اللہ اس روڑتے میں آ رہا سا دنی جارہ بارہ میدہ ٹیم سی ایک جگہ دے چھوٹی جی بچی پہی تڑفے پہی میں سجے کبے بیکھا بچی پہی ہے پہلو مچوکو لگا پھر میں دریا پہ جاتا میں کہا اسے اپنے ہی نہ پالا گا آدم اگلے سٹاپ تھے لوگ کٹھے ہوئے میں کہا خیر ہے آجیم تیاز ہے ایدی اولاد کوئی نہیں کسے نے تیہ دیتی ہے تو اپنے ہی لائے کے بچی نو باہر نکلی ہے کوئی بی بی ہے نا کوئی بچی کو بندہ موٹ ساکل دے کھو کے لائے گیا ہے تو جی دی بچی سی نا جلے پالی وہ زمین تے لیٹے ہیں کہوے میں نے تیہ دیتی ہے میں نے میری تیہ لے آجی جو منگوں کا میں دے دی آنگا کہاں دا میں اپنے پرنے لوں وہ لیٹے آنجی گلے جو مار کے گھنڈ میں اپنے جا آتی موٹ سا کر بچی نو پو آ کے لے آ کے میں کہا آت نہیں کہاں لگا اے ہوئیے منگ کی مانگنا ہے اندھا میں کہاں کال دی ممدی صاحب کو دعا کرائیے وہ میرے دی پیہ دے دیو کہاں لگا انہوں نے میرا پاسورڈ بنوایا میرا پیکج بھی لوایا میں نے چار سوڑ دیتے احرام دیا چادرہ دیتیا ائرپورٹ تو بٹھا لگا پنجاز آرپیہ جب جب باتا اللہ خجورہ لائمی نو سو پچاسی دیتا رب نے کتے بچایا بولو کتے بچایا جانا جے سارے رستے آسان ہو گئے ہیں لو میں آخری بار دعا کر لگا جے یا اللہ قبولی جا دیا کڑھیانے آسمان دے فرشتے بھی آئے نہیں یا اللہ مزدور دی مزدوری دے نہیں ہے یا اللہ جیڑا ایک زارپیہ اٹھ کے دے وے تینو راضی کرواستے تینو تیری کبری یعیدہ واسطہی تینو سونے سونے نامادہ واسطہی اللہ ایسے سال بیت اللہ دے توافہ نصیب فرما اٹھو ماجلہ ہو جی ماشاءاللہ ویکھو اوپڑو زارپیہ جلدی کرو ان میں ویکھنا کنے اللہ دی قسم امار بناھلو انشاءاللہ یا رب اللہ کھ دے وے گا تینو اللہ نہ محبت ہے تینو انشاءاللہ اللہ تونوں مکہ مدینے دے جائے گا اٹھو اٹھو لیاؤ جلدی کرو ماشاءاللہ ان میں ویکھنا اے ماشاءاللہ پہشاہ سندو صاحب ماشاءاللہ اٹھ کے اوڑ درہ یا اللہ جنے قدم چال کے ہون قدم قدم تے غلام محاف کر کے اللہ نے یہ تبدیل کر دے لے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ لے لے ایک ازار پیہ بھی آگیا ماشاءاللہ اے دو زارے دروں آگیا لے 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 جلدی کرو اٹھو ماشاءاللہ نہیں ہے تل ہا دیو بی بیاں ماما پہن ہمیں آئیانے وہ بھی شابر پارکے پہ جو کوئی میری ماں پہن کانٹا لاغ پہ ہی دے کوئی موٹھی لاغ پہ ہی دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لے 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 جلدی کرو اٹھو کیا حضرت ایک ایک ازار پہ ہی آ جلدی کرو انشاءاللہ ماشاءاللہ بچے لے کے آ رہے ہیں اللہ اینا بچے انو آپ سے قرآن بنائے ماشاءاللہ اللہ پاکے نو والدین دیکھیں ٹھنٹک بنائے پہ جو ایسا ماشاءاللہ بہلو سیمڑ بھی ایک ہزار پیہ بھی لے ہو ماشاءاللہ اور کڑا بھلا الار کرے لو جی میں ایک ہزار پیہ صبح جمع کرا دیاں گا نہیں آت کڑا کرو ماشاءاللہ 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 ہو پھڑ بھتر جلی کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپڑو افسا پکے آؤ ماشاءاللہ ہاں جی ہور جی ماشاءاللہ نہیں آئے ات کڑا کرو سیرے لہا دیا جائے سیرے دے دیا جو ان لہا دے ہو کہ جی سیرے میں اپنی امیدی طرف ہو اپنی ابو طرف ہو وہ تو ہاں تے کاغذہ دینا ہے تیرے اپنے ترسونے دیتا ہے مال دینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لہا بھتر اللہ دنو حفظے قرآن ملائے لہا لہا بھتر خیص آلے بڑا شاوران جلی کر ہاں جی اٹھو اٹھو ماشاءاللہ جلی کرو جلی آؤ جلی آؤ بار لے نہیں اٹھتے پہ پتہ نہیں یہ تھے بہم ہو گئے نہیں لہا بھتر تکریر باقی دے انشاءاللہ واقعہ دار رہا پھر سنا ہوں گے انشاءاللہ سارے ساتھی مومن بن جو حافظہ دینال ڈسپینسری چلا رہے لیں میں سمجھنا کہ اینہ دا اللہ دی قسم بڑا وڑا حوصلہ میں تھے اپنی زندگی وقف کیتی ہے میں نے مولوی اندرہ ہر بندل چندہ رکھا رکھا رکھے دیا کر میں کہنا پتہ نہیں کیڑی مسیر بن جائے اللہ میری تو میرے ماں باپ دی اگلی منزل اللہ اللہ دیا کبران جنت باگ بنائے اللہ دنیا آخر دیا کامیابی اطاف فرمائے اینہ دنال ٹلو میں سمجھنا آپ صاحب جی بڑی حمت ہے ماشاءاللہ اوہ لوکہ نے ہوتے دندوی کڑی یا ہوندے نے جمہور پاپا کے اینجی یہ تھے ڈسپینسری فلی چلا رہے نے مدرسہ بھی مسجد بھی اور اشتیار بھی کلے لائی جا رہے یہ بھی نہیں سوئی دے کہ میں مدرسول دا وارث آ میں جمہور پڑا نہ کہ میں اشتیار کسی اور کلو آب ہی ورکر بنے اور ایسے ورکرانوں اللہ دنیا جو بھی عزت دند ہے اللہ آخر دن در بھی عزت دند ہے اللہ پاک کے دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے امرید کہلے میرے پائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکار ماشاءاللہ اللہ شاہ جائے پڑھو جزاکم اللہ خیرہ احسن الجزا فی الدنیا والآخیرہ ماشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرمائے صاحب بلا تخیر خطاب واسد دعویٰ دینا قاری القرآن خطیب لسان حضرت مولانا قاری آسین بلوش صاحب حضرت مولانا عثمان ڈوگر صاحب جو تاڑے صاحب نے ناتے مقبول پیش کر دینے حضرت مولانا ماشاءاللہ